موسیقی اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ساموسہ رول کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کریسپی اور دیکھنے میں یہ جتنا خوبصورت ہے کھانے میں کئی زیادہ مزیقی بنی ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم رول کے لیے آٹا کوند لیتے ہیں تو اس کے لیے تین کپ جو ہے میدہ لے رہی ہوں میجرمنٹ میں دیکھیں گے تو یہ ہاپ کیچی ہوگا ون ٹیبل سپون جو ہے اجوائن لے رہی ہوں اس طرح سے ہاتھوں سے کرش کر کے ایٹ کریں گے تو اس سے خوشبو اچھا آئے گا ساتھے ساتھ نمک ایٹ کر رہی ہوں ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کیجئے گا اچھے سے مکس کر لوں گی اور ساتھ میں شامل کر رہی ہوں ہاف کپ گھی اور ہاف کپ تیل کو جو ہے میں نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے تو ایک کپ یہ بن گیا ہے تین کپ آٹے میں ایک کپ جو ہے گھی یا تیل جو ہے پوفیکٹ رہتا ہے اس طرح سے میں تھوڑا تھوڑا ایٹ کر کے اسے مکس کرتے جاؤں گی جتنا اچھا یہ کرمبل بنے گا ہاتھوں سے آپ اس طرح سے مٹھی بر دبا کے دیکھئے گا جب اچھے سے یہ دب چائے گا تو ہمارا جو ہے آٹا پوفیکٹ بنے گا تو میجرمنٹ بھی دیکھئے آپ جب کبھی بھی ساموسہ ہو یا رول ہو یا کچھوری ہو تیل جو ہے ایک کپ لیجئے گا آٹا جو ہے تین کپ لیجئے گا اس سے جو ہے پوفیکٹ بنتا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اسے ایک سخت سا آٹا گون لوں گی آٹا ہمیں ٹائٹ سا ہی گوننا ہوگا اگر یہ پتلا رہے گا تو جو ہے رول بننے میں تکلیف ہوگی اور کرسپی بھی نہیں بنے گا جتنا اچھا ہم اسے ٹائٹ گونیں گے اور ریسٹ میں رکھیں گے اتنا ہی کرسپی بنے گا ایک گھنٹے کے لیے میں اسے ریسٹ میں رکھتوں گے اب یہاں پہ دیکھئے ایک کیچی آلو کو میں نے بائل کر لیا ہے اسے میں نے چھین لیا ہے اب میں اسے اس طرح سے میشر سے جو ہے اسے میش کر لوں گے آپ اسے گریٹ مت کیجئے گا ہاتھ سے چاہے تو آپ اسے میش کر سکتے ہو یا اس طرح سے جو ہے میشر سے بھی ہم اسے میش کر لیں گے تو ایزی ہو جائے اس میں اگر چنکس رہیں گے نا تو رول جو ہے کھانے میں بہت مزے کے لگیں گے اب یہاں پہ میں نے ایک پین کو گرم کرنے کے لیے رکھتیا اس میں ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون تیل اور ون ٹیبل سپون جو ہے جنجر یعنی کے ادرک کو میں نے گریٹ کر لیا تھا اسے میں ہلکا سا فرائی کر لوں گی اور ساتھے ساتھ ایٹ کر رہی ہوں تین ہری مز جسے میں نے باریک چاپ کر لیا تھا یہ دونوں چیزوں کو جو ہے اچھے سے فرائی کر لوں گی جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا اس میں ایٹ کر رہی ہوں پیاس یہ چار پیاس تھے جسے میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اسے بھی میں جو ہے ہلکا سا فرائی کر لوں گی زیادہ اوور کک نہیں کرنا اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کارٹر ٹی سپون جو ہے ہنگ ایٹ کر رہی ہوں آلو اگر ایٹ کر رہے ہیں تو ہنگ ایڈ کرنا تو بہت ضروری ہے اس میں ساتھ ایڈ کر رہی ہوں ہلتی پورڈر کارٹر ٹی سپون میچی پورڈر ہاف ٹی سپون اور تھوڑا سا نمک ہری میچ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اس کے لیے جو ہے میچ میں اس میں تھوڑا کم ہی ایڈ کر رہوں گی اب یہاں پہ دیکھئے ٹو ٹیبل سپون جو ہے کوریانڈر یعنی کہ کوریانڈر سیرس لے رہی ہیں یعنی کہ سارا دھنیا ایڈ کر رہی ہوں جسے میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ اور دگنا ہو جائے گا اور ایک کپ مٹر کو میں نے جو ہے بوائل کر لیا ہے بوائل کر کے ایڈ کریں گے تو بہت ایزی ہو جائے گا ہمارا کام آپ چاہے تو اس میں کیرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا کیپسکم بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ویچیٹیبل جو ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جب دیکھئے جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ بوائل کیا ہوا آلو جسے میں نے میش کر کے رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑے موٹے موٹے چنگز بھی یوں ہی چھوڑ رکھا ہے کیونکہ جب میں اسے فرائی کروں گی جب ہم اسے کھائیں گے تو بہت اچھا لگے گا جب آلو کی اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسس رہیں گے تو اسی لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ گریٹ مت کیجئے گا آلو کو اب دیکھیں میں نے اسے جو ہے ہائی فلیم پر تھوڑا سا اچھے سے بھن لیا ہے فرائی کر لیا ہے اب میں اس کی فلیم آف کر دوں گی اور ساتھے ساتھ ایڈ کر رہی ہوں بری کٹا ہوا حرادھنیا جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تب جو ہے میں اس میں اور مسائلے بھی ایڈ کروں گی اب میں اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھتوں گی دیکھیں تھنڈا ہو گیا اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون چیک مسائلہ اور ون ٹیبل سپون جو ہے آم چور پاورڈر یعنی کہ مینگو پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں تھنڈا ہونے کے بعد ایڈ کیجئے گا اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ اور دگنا ہو جائے گا اب میں اسے ایک پلیٹ میں جو ہے اسے الگ سے نکال لوں گی اور اس طرح سے دیکھیں میں اسے تھوڑا تھوڑا جتنا آپ کو سٹافنگ چاہیے اس کے حساب سے آپ لے لی جائے گا اور اس طرح سے سیلنڈرک شیپ دے کر اسے رکھ لی جائے گا جب ہم اسے رول بی لیں گے تو ہمیں بہت ایزی ہو جائے گا اس ٹائم پر اور یہ دیکھیں یہ جو مکچر ہے یہ بلکل سوکا ہونا چاہیے کبھی جو ہے آپ کو اس طرح سے پرفیک رول شیپ آئے گا اگر یہ تھوڑا سا بے گیلا ہوگا تو پرفیک نہیں بنے گا اب یہاں پر دیکھیں ایک باؤل پر تری ٹیبل سپون جو ہے میں دلے رہی ہوں اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے اسے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اسے ایک اچھا سا پیس بنا لوں گے نہ ہی یہ بہت پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ بہت ٹھک ہونا چاہیے اور یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس سیویاں ہیں جو ہم اکثر جو ہے میٹھے سیویاں بناتے ہیں یہ روستر سیویاں ہے اسے میں ہاتھوں سے اس طرح سے اچھے سے کرمبل کر لوں گی جتنا باریک ہوگا اتنا ہی مزے کے بنیں گے اب یہاں پر دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے آٹا جو ہے اچھے سے سٹھ ہو گیا ہے اب میں اس میں سے جو ہے بال کے سائز کے حساب سے جو ہے اس کے پیڑے الگ کر لوں گی جتنا ہم روٹی بیلتے ہیں اتنا سائز جو ہے پوفیک رہے گا اتنا ایک پیڑے میں دو رول بن کے تیار ہوں گے اب میں اس میں اوپر سے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے اسے بیل لوں گی جتنا ہو سکے آپ اتنا باریک بیل لیجئے گا جتنا یہ باریک ہوگا اتنا ہی جو ہے جب ہم رول بنائیں گے جب ہم اسے فرائی کریں گے اگر یہ باریک رہے گا تو پوفیک بنے گا اور اب دیکھئے میں نے اسے تھوڑا سا اسے لمبا ہی شیپ میں جو ہے بیلا ہے تاکہ ہمیں رول بنانے میں آسانی ہوگی اور دیکھئے میں نے اچھے سے اسے باریک سا بیل لیا ہے اب میں اسے سائٹس کی ایڈجس جو ہے اسے کٹ کر لوں گی اس ایڈجس کو جو ہے ہم بعد میں جب پھر اسے رول بنیں گے آٹے میں اسے مکس کر کے پھر ہم اسے ری یوز کر سکتے ہیں دیکھئے اس طرح سے پہلے میں نے اسے سکوائر شیپ میں لا لیا ہے اب میں اسے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لوں گی اور دیکھئے اب میں اسے بیچ بیچ میں اس طرح سے جو ہے کٹ لگاؤں گی اس کی ایچ تک ہمیں کٹ نہیں لگانا بس بیچ میں سے لینا ہے اور تھوڑے آگے سے جیہے ہمیں اسے روک لینا چاہیے اگر لاس تک آپ اسے کٹ کر دیں گے تو رول نہیں کچھ بھی ہمیں نہیں کرنا اور ہم نے جو آٹے کا پیس بنایا ہے اس کی ایچس میں جو ہے ہم اسے برش کر لیں گے اس سے جو ہے یہ اچھے سے سیل ہو جائے گا دیکھئے کتنا ایزیلی اور کتنا آسانی سے رول بن کے تیار ہیں جب اب یہ فرائی ہوگا تو اس میں جو ہے اچھا سا لک بھی آ جائے گا اچھی سیک ڈیزائن بن جائے گا اسی طرح سے آپ باقی رول بھی بنا لیجئے گا بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے ایک روٹی بی لیے گا اس میں جو ہے دو رول بن کے تیار ہو جائیں گے اب یہ اس کی لاسٹ سٹیپ ہے ہم نے جو آٹا گھول کے رکھا ہے پہلے میں اسے جو ہے اس میں ڈیپ کروں گی دونوں طرف جو ہے اچھے سے ڈیپ کر لیجئے گا جب اچھے سے اس میں آٹا کوٹ ہو جائے گا تب جو یہ سیمیا ہے اس کے اوپر رکھ کے میں اسے اچھے سے اپلائی کروں گی تھوڑا سا آپ اوپر نیچے کریے ہاتھ مت لگائیے اوپر نیچے کرتے ہوئے جو اس میں گیلا جگہ ہے جو ہم نے آٹے کی کوٹنگ کی ہے سیمیا اس میں اچھے سے فکسٹ ہو جائے گا بہت ہی ایزی ہے بہت مشکل کام نہیں ہے اس طرح سے دیکھے بہت آسان ہے پھر سے ایک بار میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے جو ہے لیکوٹ میں آپ اسے اپلائی کیجئے گا پھر ہم نے سیویوں کو توڑ کے رکھا ہے اس میں اس طرح سے کوٹ کیجئے گا اگر کہیں بھی آپ کو جگہ خالی لگ رہا ہے اسی طرح سے میں سارے رول جو ہے بنا کے تیار کر لوں گی اگر ایکسٹرا جو بھی ہے میں اسے کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں رکھ جو ہے اسے فریز کر لوں گی جب مجھے چاہیے اس ٹائم پر میں اسے فرائی کروں گی تو مجھے بہت ایزی ہو جائے گا مکس ڈے کے لیے افتیار کے ٹائم تو ہمیں بہت کام ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میں یہاں پہ کڑائی میں تیل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ایک 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 ساتھ ہمیں زیادہ اوور لوڈ بھی فرائی نہیں کرنا ایک بیچ میں تین یا چار ہی کافی رہے گا فرائی کرنے کے لیے اور فلیم بھی ہمیں بلکل ہائی نہیں کرنا میڈیم فلیم پر ہمیں اسے فرائی کرنا ہے آپ لو کر سکتے ہو یا میڈیم فلیم کر سکتے ہو ہائی بلکل نہیں کرنا اگر ہائی کھانے میں مزا ہی نہیں آئے گا تو کوشش کیجئے لو میڈیم فلیم پر ہی ہم اسے فرائی کریں دیکھ بہت اچھے سکتے کلر آگیا ہے اب میں اسے نکال لوں گی جتنا لو ہم اسے فرائی کریں گے اسی طرح سے جتنا بھی مجھے رول چاہیے اتنا جو میں فرائی کر نکال لوں گی اور باقی کا فریز کر لوں گی بہت خوبصورت اور بہت ہی کریسپی دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی بتاتی ہوں اندر تک جو ہے اچھے سے فرائی ہو گیا اور بہت ہی کریسپی بھی ہے باہر کا لیئر بھی دیکھ بہت مزی کے لگ رہے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک شیئر کمن کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اللہ حافظ